اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہز وائف ٹیلز لیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اگر نوویل بسند آئے تو ضرور بیل کا آئیکن دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئے نوویل کی اپ ڈیٹ مل سکے افسانہ ہے خواب خواہش اور زندگی اور اس کو تحریر کیا ہے آئیشہ تنویر نے ہفسانے پانی سے بھری بالتی سیڑھیوں پر الٹائی پانی بھل بھل نیچے بہنے لگا تب ہی نشتی سیڑھیوں کا مور مور کر ہاشر سامنے آیا تھا اس نے بے اختیار شرمندہ ہو کر شکر کیا کہ وہ بھیگا نہیں تھا جانے کیوں اسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی تھیں شاید یہ اس کی آنکھوں میں پنہا نرم گرم جسپات تھے جو اس کے اندر اتھل پتھل مچا دیتے کوئی اور ہوتا تو وہ مٹی بھرے جھوتے لانے پر واں ویلہ مچا دیتی لیکن سامنے شہر دل کا مکین تھا جو مشرقی لڑکا ہونے کے باوجود اس سے زیادہ منظم تھا اپنے جھوتوں کو پانی پر تھپ تھپ آتا وہ گویا انہیں صاف کر رہا تھا مٹی نکال کر وہ احتیاط سے چڑھتا حفظہ کے سامنے آیا جو بد بنی اسے دیکھ رہی تھی ایک بات کہوں برا تو نہیں مانوگی ہاشر نے اس منموہنی سی لڑکی پر ایک نظر ڈالتے سنجید کی سے سوال کیا تھا وہ بہت مضبوط گردار اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا کزنز ہونے کی حیثیت سے بات تو ہوتی مگر کبھی بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتا جب تک دل کا رشتہ سنت حاصل نہیں کر لیتا وہ اسے کسی پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی آنکھیں دل کی کھڑکی بن کر سارے راز اس نازک سی لڑکی پر کھول دیتی ہیں تو شاید وہ کبھی اس کے سامنے نظر نہ اٹھا تھا دل کے ہاتھوں مجبور تھا مگر سوچے واضح تھیں اس کے تمام سچے جذبات اور مہکتے الفاظ اس کی امانت تھے جو مستقبل میں اس کی ہمسفر بنتی جی بولیں کہیے حفظہ ہوش میں آئی ایسے پانی بہانے سے کچھ نہیں ہوگا برش سے دیوار کے ساتھ لگی میل صاف کرو وہ لب دبا کر مسکراہت چھپاتا کہہ کر چلا گیا ماحول کا سارا فصو خارت ہو گیا حفظہ نے سلک کر اس کی پشٹ کو گھورا بڑے آئے اسکری کے جانشین وہ سر چھٹک کر جلدی جلدی کام کرنے لگی خیال تھا کہ ہرشر کے ساتھ کرن یا پھوپو بھی یقینن آئی ہوں گی شاید نیچے چچی کے گھر بیٹھی ہوں مگر کام ختم کر کے اس نے بیرونی دروازے پر چچی کے پورشن میں جھنکا تو ایسے کوئی آثار نہیں ملے سیڑیاں چڑھتے ہوئے نگاہ بے اختیار دیوار کے ساتھ کناروں پر میل ڈھونڈنے لگی پھر خودی جلدی سے لا ہال پڑھ کر اوپر چڑھائی پھوپو ورکنگ وومن تھی ان کے گھر میں سب کو کام کی عادت تھی جس عمر میں وہ سکول سے آ کر جوتے ادھر اتر پھینکتی دادی کی گود میں گھس جاتی تھی وہ تینوں بہن بھائی تب سے اپنے جوتے خود پالش کرتے تھے آ کر اتارتے تو آرام سے ریک میں رکھ دیتے اپنی امی کو آرام دینے کے لیے وہ سب بہن بھائی بہت سے کام خود کر لیتے سنکھ میں پڑے برطن زویا دھولیتی تو حاشر سب کے کپڑے سری کر دیتا انہی سوچوں کے ساتھ اوپر آئی تو لاؤنج میں ہی دادی اور حاشر بیٹھے نظر آئے حاشر اپنی نانی کے پاس بیٹھا ان کی دوائیاں چیک کر رہا تھا دادی اکلوتے نوازے کو دیکھ کر چاکو چوبند ہو گئی تھی اور اپنی بیماریوں کی مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی خدا نہ خواستہ انہیں کوئی بڑی بیماری نہیں تھی مگر ڈاکٹر نوازے کو دیکھ کر خود بخود تمام تکالیف یاد آ جاتی کرن نہیں آئی اس نے لمحہ بھر رکھ کر دلیافت کیا وہ اور کرن ہم ہماری نہیں بلکہ بہترین دوست بھی تھی نہیں امی نے اسے کچن کی صفائی پر لگایا ہوا تھا زویا اپنے ہفتہ بار کام نمٹا رہی تھی پھر پورا ہفتہ تو وقت نہیں ملتا اس نے خوشگواری سے سب کے مطالق بتایا دادی کو بیٹی اور نوازی کا خیال آ ہی گیا اس کی پھپور دادی کی بیچاری ماسوم بیٹی جو ایک مشہور سکول کی پرنسپل تھی گھر اور سکول بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی ہاشر سے چھوٹی زویا بھی ماسٹرز کر کے ایک پرائیوٹ کالج میں لیکچر آرشپ کر رہی تھی جبکہ کرن ہفتہ کی کلاس فیلو تھی ان کے خاندان میں خواتین کے کریئر کے حوالے سے کوئی خاص تحافظات نہ تھے تو کوئی پابندی بھی نہیں تھی مگر عموماً کوئی لڑکی نوکری نہیں کرتی سب لڑکیاں پڑھتے پڑھتے ہی بیادی جاتی صرف نسٹرین فپو ہی واحد خاتون تھی جنہوں نے شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کر کے نوکری کری انہوں نے اپنے می اور میکے کو مکمل سپورٹ کیا اور ان کی سپورٹ بھی انہیں حاصل تھی بچے نانی کے پاس آرام سے رہ جاتے اور چھوٹے کزن سے خوب کھیلتے ان کی محنت ہی تھی جو اب وہ خاندان بھر میں معاشی حساب سے سب سے زیادہ حسودہ تھی بچے پڑھ لک گئے تھے اپنا وسیع و عریض گھر تھا سب کو فپو کی مصروفیت اور ثقاوٹ نظر آ جاتی تھی صرف حفظہ تھی جو ان کی گرومڈ پرسنالیٹی ابڈوڈیٹ ترز زندگی سے متاثر تھی فپو اس کے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی تھی وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی حفظہ آجا میری بچی میں تیرے سر میں تیل لگا دوں پڑھ پڑھ کے تو نہ تو اپنی صحت کا ستیہ ناس کر لیا ہے وہ دل جمعی سے نیمریکل حل کرنے میں مصروف تھی جب دادی کو اس کی صورت دیکھ کے پیار آ گیا دادی اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے رات دیر گئے وہ لائٹ جلا کر پڑھتی تو روشنی سے ڈسٹربنس کے بجائے اس خیال سے دادی کی نیند اڑ جاتی کہ ان کی لارڈلی پوتی اتنی محنت کر رہی ہے بچے تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں مگر حاشر اکلوتا نواسہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پیارا تھا تو حفظہ اکلوتی پوتی ہونے کی وجہ سے دو اس کے بھائی اور چار چچا کے بیٹوں میں وہ سب کی اکلوتی آ پی تھی ابو چچا دادا جان سب نے اس کے خوب لارڈ اٹھائے تھے دادی کی بھی اس میں جان تھی ابھی نہیں دادی جان یونیورسٹی سے واپس آ کر ڈلوا دوں گی آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے تو میں باہر چلی جاتی ہوں اس نے جواب دیتے فکر و انداز میں سر اٹھا کر ایک نظر دادی جان کو دوسری نظر بارہ کا ہنسہ کرتی گھڑی کو دیکھا اس وقت سوتے سے وہ یقیناً روشنی کی وجہ سے ہی بیدار ہوئی تھی نہیں نہیں باہر کہاں بیٹھو گی میں تو دپڑا آنکھوں پہ رکھوں گی اور سو جاؤں گی انہوں نے فوراں منع کیا حفظہ ان کی محبت پر مسکرہ اٹھی دادا جان سے ویراست میں ملے اس گھر میں وہ لوگ بچپن سے رہ رہے تھے ان کے کمرے کے علاوہ ایک کمرہ اس کے دونوں بھائیوں کے پاس تو ایک امی اور ابو کے پاس تھا وہ یہاں سے نکلتی لاؤنج کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اکیلا کمانے والا اور اتنے کھانے والے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے خپو نے ساتھ میند کی تو ماشاءاللہ کتنا بڑا گھر بنا لیا اس کے ذہن میں ہمیشہ کتنا خیال اپرا آپ سو جائیں میں بس سونے والی ہوں اس نے دادی کو تسلی دی اور دھیان دوبارہ کام پر مرکوز کیا کتنا پڑھ کر تم نے کرنا کیا ہے چار نمبر کم بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا دوپٹہ آنکھوں پر رکھنے سے روشنی رکی تھی مگر دادی کا دماغ خنوز اس کی فکر میں مبتلا تھا وہ بے اختیار مسکرہ دی چارٹ اور گول گپوں کی پلیٹ کے ساتھ کولڈرنگ کی بوتل سنبھالے کرن بارات کی دلہن کی طرح سہت سہج آگے بڑھ رہی تھی دور سے اس پر نظریں جمعہ حفظہ اپنی سوچی گئی مثال پر خود ہی مسکرہ دی ان کے پاس آج بے شمار نوٹسر کتابیں تھیں حفظہ یوں بھی رش میں گھس کر کچھ لینے سے بچتی تھی سو کرن کے اسرار کے باوجود خود سامان رکھ کر یہاں بیٹھ گئی اور اسے اکیلے کینٹین جانے دیا اس وقت کرن ہی بھوک سے پریشان ہوتی تھی حفظہ کو تو پیٹ بھر ناشتہ کیے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی تب ہی ایک طرف سے یاور نکل کر کر کرن کے ساتھ چلنے لگا لاؤ میں پکڑ لوں وہ ہاتھ آگے بڑھائے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا شکریہ میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں کرن نے آرام سے جواب دیا مجھے معلوم ہے میں تو صرف تمہارے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا اس کے لہجے میں مائنوں کا جہان آباد تھا کرن نے ذرا سی گردن موڑ کے اسے دیکھا پبلک پلیس ہے سب ہی آ جا رہے ہیں میرے آگے پیچھے برابر میں تم بھی چلو اس نے بے نیازی سے گردن اچھکا دیئے یاورنہ جھلا کر اسے جاتے دیکھا یہ چنچل سی لڑکی ہمیشہ اسے یوں ہی ڈال دیتی تھی وہ پور اعتماد تھی پڑی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی ان کے درمیان اچھی دوستی تھی مگر یاورنہ جب پلاس فیلو سے بڑھ کر آگے تعلق بڑھانا چاہا وہ بہت محدود اور محتاط ہو گئی حفظہ نے دور سے سارا منظر دیکھا کچھ سنائی نہ دینے کے باوجود وہ سب سمجھ گئی تھی تم تو بیچارے کو بلکل لفٹ نہیں کراتی خوار ہو رہا ہے تمہارے پیچھے اس نے کرن کو شرارت سے چھیڑا میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ میرے پیچھے خوار ہو وہ پوری توجہ سے چارٹ مست کرنے میں مقصروف تھی ویسے وہ سیریس ہے یار اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے تمہیں بھی گھر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر حفظہ نے دل میں پلتی الجھن کو زبان دی تم نے کبھی مجھے اس کے ساتھ اکیلے بیٹھی دیکھا ہے بلا ضرورت ہمارے ساتھ چلتے دیکھا ہے اس نے جواب میں سوال داغ نہیں حفظہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا کرن کی سارے ڈپارٹمنٹ سے ہیلو ہائی تھی مگر دوستی صرف حفظہ ستے تھی لیکن اگر ہمارا رشتہ ہو گیا تو سب یہی سمجھیں گے ہمارے طبقے کی لڑکیاں باہر نکلیں تو سارا زمانہ انہیں نوٹس کر لیتا ہے اکیلی تمہارے گھر آ جاؤں تو میری اپنی نانی ہی کہہ دیتی ہے کہ نسوین خود نوکری میں لگی اور بچی کی فکر نہیں کیسی ازادی لے رکھی ہے اسی لے میں چاہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسے کسی مسئلے میں نہ پڑھوں اس نے اب کی بار چارٹ سے انصاف کرتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا حفظہ دادی کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی واقعی گھر میں رہنے والی خواتین دوسروں کی مشکل کا ادراک کیے بغیر کسی بھی ورکنگ وومن پر کتنے آرام سے تفسری کر دیتی ہیں زویا آپی کی شادی کی تاریخ سمجھو رکھی دی اس کی خاموشی پر کرنہ دانستہ موضوع تبدیل کیا ارے کب حاشر بھائی آئے تھے انہوں نے تو بتایا ہی نہیں حفظہ بھی آور کو بھلا کر خوشکوار حیرت سے متوجہ ہوئی کل شام میں تو فون آیا تھا نانٹی کا امی تو کب سے چاہ رہی تھی بس انہیں اپنے بڑے بیٹے کی آمد کا انتظار تھا فراز بھائی سے بڑے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں نا اب ان کی فیملی کا ویزا لگ گیا ہے وہ اگلے ماں آ رہے ہیں بیوی بچوں کو لینے تو یہاں شادی نمٹا کر ہی جائیں گے کرن نے رخوت سے کھاتے تفصیل سے آگاہ کیا اب وہ اس کے سامنے سے گول گپ پہ اٹھا رہی تھی منحفظہ نے کوف سے اسے گھورا اور پلیٹ اس کے آگے دھکیل دی یونیورسٹی آتے ہی تمہیں کھانے پینے کی فکر پڑ جاتی ہے شادی کا بتا رہی ہو یہ نہیں آت کے اگلے ماں تو ہمارے پیپر ہوں گے وہ پریشان ہو اور کی تھی چندہ ہمارے گھر میں سب صبح صبح اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں دیر سے اٹھو تو ناشتہ نہیں ملتا تمہاری طرح نہیں کہ امی ناشتہ سجا کر پیش کریں تو دادی موں میں نوالے ڈالیں کرن نے ٹکڑا توڑ جواب دیتے ہوئے گول گپا موں میں رکھا وہ لب بھیجے اسے دیکھتی رہی موں خالی ہوا تو کرن نے خود ہی سلسلہ کلام جوڑا امتحان ہے تو کیا ہوا تم تو پیپرز کو سر پہ سوال کر لیتی ہو روز تو پڑھتے ہیں ہم آدھی تیاری تو ہے تم یہ سوچوں کپڑے کیسے بنوانے ہیں اس کی لاپروہی پر حفظہ اسے دیکھ کر رہ گئی پوپو کی فیملی میں وہ واحد بن دی تھی جو اپنے مستقبل سے اتنی ہی بے فکر تھی نہ پوزیشن کی دور میں شامل ہونے کا شوق نہ پروفریشن کا سوچ کر ہلکان ہوتی بس ہلے گولے کا شوق تھا یونیورسٹی آ کر انجوائی کرتی اور ساتھ عادتاً اتنا پڑھ لیتی کہ پاس ہو جائے گھر جاتے ہی اس نے خبر بریک کی تھی ابھی تک دادی کے پاس پوپو کا فون نہیں آیا تھا وہ پوپو کو فون ملانے کو بے چین ہونے لگی کرن بتا رہی تھی کہ رات ہی بات ہوئی ہے دادی صبح پوپو اسکول چلی گئی ہوں گی اسی لئے آپ کو فون نہیں کیا ابھی ہال کا معلوم کر کے تاریخ رکھیں گے تو سب کو ہی بتا دیں گے اس نے انہیں ڈھارس دی ہزار بار کہا ہے نسرین کو اب جان چھوڑ دیں نوکری کی گھر میں بچی کی شادی ہے اور اسے اسکول سے فرصت ہی نہیں دادی بڑھ بڑھا رہی تھی وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی سب کو اپنی پڑی تھی وہ پیپرز کی فکر میں ہلکان تھی دادی کو بتانے میں دیر کرنا کھل رہا تھا جبکہ امی اور چچی کو دین لینے کی فکر تھی آخر ننج کے گھر پہلی شادی تھی وہ سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی اسے شادی سے پہلے پہلے تیاری پوری کرنی تھی ورنہ پڑھائی کا بہت حرش ہو جاتا امی بھائی کی شادی بھی ساتھ کر دیں کرن نے چوچ سے مشورہ دیا تھا اتنی جلدی کون رشتہ دے گا زویا ہسی تھی رشتہ کیوں ہم حفظہ کو بھابی بنائیں گے بھائی کرن نے امی کو دیکھا نانی اور امی کی خواہش اس سے پوشیدہ نہیں تھی اپنے طور پر وہ اکیلے میں ایسی باتیں کرتی تھی مگر بچے تھوڑا سن کر ہی کتنا اچھا نتیجہ آخص کر لیتے ہیں یہ انہیں معلوم نہیں تھا نانی بیٹی کو بار بار رکھ ساتھی کہ حفظہ کو عاشق کے لیے مانگ لو مگر وہ بچپن کے رشتوں کے حق میں نہیں تھی جانے بڑا ہونے کے بعد بچوں کی کیا مرضی ہوتی پھر بڑوں کے رشتے بھی خراب ہوتے انہیں بتیجی پیاری تھی مگر ماں کی اس خواہش کو ہر بار ٹال جاتی حفظہ کی آنکھوں میں حاشق خواب سجنے کی وجہ بھی شاید یہی رہی وہ دادی کی لادلی تھی ان کے ساتھ ہی رہتی پھوپو سے لپٹا لپٹا کر پیار کرتی میری گڑیا میرے گھر کی رہنا کہتی تو دھیان کا پنچھی اپنے من پسند دنیا کو اڑ جاتا ارادہ تو یہی ہے بیٹا مگر حاشر سے پوچھے بغیر تو کچھ نہیں کروں گی کیا پتا اسے کوئی اور پسند ہو ابھی تو حفظہ بھی پڑھ رہی ہے جب شادی کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا تمہاری اور حاشر کی شادی ساتھ کروں گی امی نے سبھاو سے جواب دیتے ہوئے پیار سے اسے دیکھا نہیں امی پھر میں بھائی کی شادی کیسے انجوئی کروں گی وہ ٹھٹ کی مشرقی لڑکیں اپنی شادی کی بات پر شرمایا کرتی ہیں زویا نے اسے چھیڑا نہیں بھائی آج کل شرمانواری لڑکیوں کا زمانہ نہیں ہے اس نے بے نیازی سے جواب دیا تو ان دونوں کو بے اختیار حسی آگئی یہ ٹرینٹ کبھی پرانا نہیں ہوتا مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگتی اپنے موسی شادی کی بات کرنے والی بچیاں امی نے صاف کوئی سے ناغواری کا اظہار کیا میں نے کب بات کی اپنی شادی کی میں تو بھائی کی شادی کا پوچھ رہی ہوں آپ نہیں موضوع بدلا شادی نہیں کرنی تو بھائی کی منگنی ہی کر دیں کچھ تو مزا آئے کرن نے اتجاج کے ساتھ فرمائش بھی ریکارڈ کروائی لمبی لمبی منگیاں اچھی نہیں لگتی مجھے تم فالتو باتیں چھوڑو مہمانوں کی فیرست بناو امی نے اسے ڈپٹ کر کام پر لگایا پلیز حفظہ بہن نہیں ہو چلونا میرے ساتھ مارکٹ بچالی زویا کبھی بازار جا جا کر حشر ہو گیا ہے کرن بہت لاجاجت سے منت کر رہی تھی فراز بھائی نے جہیسے تو سختی سے منع کر دیا تو بازار کے ایتے چکر کیوں لگ رہے ہیں بھائی حفظہ تاجب سے پوچھ ہوئی تھی پتہ تو ہے تمہیں زویا کے نقرے اپنے کپڑوں جھوتوں کے لئے اسے کسی پر اعتبار نہیں کہہ رہی تھی بری ملہ جانے کیا ہو میں اپنی پسند کے کپڑے تو بنا لوں پھر اس کے پیوٹی پارلرز کے چکر میرے سینڈر اب تک نہیں ملے امی اپنے سکول سے مصروف میں اکیلی کیسے جاؤں تو مارچ واپسی پر میرے ساتھ چلو تو لے لوں تمہاری تیاری تو ہو گئی پوری اس نے تفصیل بتاتے ہوئے پوچھو زویا ان دونوں سے بڑی تھی مگر وہ نام لینے کی ہی عادی تھی زویا کی خوش لباسی حسن پورے کالج میں مشہور تھا وہ اپنا خیال رکھتی بھی بہت تھی لڑکیوں نے اسے بیوٹی ویڈ برین کا خطاب دے رکھا تھا اس کے مقابلے میں وہ دونوں مست ملنگ تھی کرن غیر نسابی سرگرمیوں میں تو حفظہ نسابی سرگرمیوں میں آگے آگے ہوتی مگر لباس اور فیشن کا وہ کریز ان میں نہیں تھا جو زویا میں تھا اب بھی بہن کی شادی کی خوشی میں کرن تیاریوں میں لگی ہوئی تھی جبکہ حفظہ کوئی امتحانات کی فکر تھی سور تو سلوالیا میری امی نے سینڈل چچی کے میچ ہو گئے ہیں بس ایک اور ریڈی میٹ لینے کا ارادہ ہے ولیمے کے لیے اس نے سکون سے جواب دیا تم میرے ساتھ چلو نا تم بھی لے لینا امی نے اپنا ای ٹی ایم کارٹ دے دیا تھا جتنی ضرورت ہو پیسے نکلوا لیں گے کرن فوراں اپنے مطلب پر آئے یونیورسٹی میں اتنی خواری کے بعد بھی تمہارے اندر اتنی حمد ہے کہ بزار جاؤ حفظہ نے آنکھیں پھیلائیں مگر کرن کے غصیرے تیور دیکھ کے اسے ماننا ہی پڑا شاپنگ مال میں پہنچتے ہی پہلے وہ لوگ فوڈ کورٹ گئے کھانا تھا کر جانا ہی تو کچھ خریدے فوڈ کورٹ میں ایک طرف لڑکے لڑکیوں کا بڑا سا گروپ ہسی مزاک میں مشکول تھا حفظہ نے دیکھا ان میں حاشر بھی تھا وہ سب دوست کسی پارٹی کے لئے جہاں جمع ہوئے تھے الگ الگ اسپتالوں میں جاب کے بعد ایک جگہ ملاقات کرنا ان کے لئے بہت خوشی کا باعث تھا حاشر کے برابر میں بیٹھی پیار اسی لڑکی اس کی طرف جھکر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی حفظہ کی آنکھیں جلنے لگیں اس لڑکی کا دوستانہ انداز اس کے دل میں دھواں بھر گیا اس نے نظریں ہٹا کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا مگر تب تک حاشر اسے دیکھ چکا تھا وہ خوشگوار انداز میں اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان تک آیا تھا کرن بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئی اس نے فورا ہی شاپنگ کے بعد گھر ڈروپ کرنے کا مطالبہ کر دیا تک کہ پبلک کنونس میں پریشان ہی نہ ہونا پڑے وہ دونوں جلدی جلدی کھا کر اٹھ گئی تھی کرن نے اپنی شاپنگ کرتے اس سے بھی بار بار کچھ خریدنے پر مجبور کیا دل نہ چاہنے کے باوجود حفظہ اس کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی اپنی کیفیت ہود اس کی سمجھ سے باہر تھی حاشر اس کا صرف کازن تھا وہ دوستوں کے ساتھ گھونتا ہے لڑکیوں سے بے تکلف ہوتا اس کا دل کیوں بچ رہا تھا ضروری تو نہیں جو جذبات وہ حاشر کے لئے رکھتی تھی وہ بھی اس سے ویسے ہی سوچتا ہو اسے آج احساس ہوا تھا کہ حاشر کی بولتی آنکھوں کا لکھنا پڑنا وہ بہت دور نکل آئی ہے ان کے درمیان کوئی وعدے نہیں تھے حاشر کی اپنائیت تمام کازنس کے لئے اقصان تھی شاید وہ ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی میڈیکل کی فیل سے تعلق رکھنے کے وجہ سے تو یوں بھی وہ اپنی شرک کے حیات غسی میں ڈھونڈتا وہ خود کو حقائق کا سبق پڑھاتی خوش فہمیوں کے سمندر سے باہر نکال رہی تھی مگر دل میں راکھ ہوتے جذبوں کا اور خوابوں کا دعا حلق میں تلقی بھر رہا تھا ابھی وہ شاپنگ ہی کر رہی تھی جب حاشر بھی اس لڑکی کے ساتھ ان کے پاس چلا آیا اس کے ساتھ دوست چلے گئے تھے اسے حاشر نے ڈراب کرنا تھا حاشر کی جلدی جلدی کی رٹکے باوجود کہ آرام سے حفظہ کا سور پسند کرنے میں لگی ہوئی تھی آخر وہ اس کے ساتھ اتنی دیر دکان دکان پھری اب اس کی ہی شاپنگ رہ جاتی تو کتنا برا لگتا حاشر کی دوست فضہ بہت خوش مزاج لڑکی تھی اجلد مچائے بنا وہ آرام سے انہیں سور پسند کرنے میں مشورے دے رہی تھی ڈاگ براؤن کلر کا ایک سٹائلش سور پکڑے وہ اس کی تعریفوں میں رتب اللسان تھی جب حاشر نے وہ سور اس سے لے کر حفظہ کے ہاتھ میں دیا بس اب لے لو تمہیں تو کوئی سور پسند ہی نہیں آرہا وہ حد درجہ اکتایا ہوا تھا حفظہ نے ایک نظر اس سے اور دوسری مسکراتی نظر فضہ پر ڈالی یہ سوٹ حاشر نے اس کے لئے پسند کیا ہوتا تو وہ کھل ہٹتی مگر یہ فضہ کی پسند تھی دل میں درد کی لہر امپڑی مگر اس نے دبا لی جب حاشر نے اسے ہی منتخب نہیں کیا تو اس کے لئے سوٹ کی منتخب کرتا اس نے بے دلی سے وہی سوٹ لے دیا زویا کی شادی میں شریف ہونا مجبوری تھا خاندان کا معاملہ تھا وہ کسی کو اپنے دل کا بھیڑ نہیں دینا چاہتی تھی یہ اس کی محبت کی حد تک ہوتی بس پر رہائی کا بہانہ کر کے وہ وقت کے وقت جاتی اور جلدی واپس آ جاتی اس کی توجہ دیکھ کر سب کرن کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلاتے مگر وہ بے فکری سے حض دیتی سب یہی کہہ رہے تھے کہ حفظہ اپنی پھپو کی طرح مہنتی ہے ضرور کسی اونچے مقام پر پہنچے گی خواتین کی نوکری کی مقالف دادی اور امی بھی یہ سنتی انہوں نے حفظہ پر فخر ہوتا وہ خاموشی سے سب کے تفسر سنتی اور مسکراتی رہ دی شادی والے دن بھی باہر انگاموں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا وہ خوپوں کے کہنے پر زویا کے ساتھ پارلر گئی اور واپس آ کر اس کے پاس ہی برائیڈل روم میں بیٹھی رہی حاشر بہت تیزی سے اندر آیا تھا شاید کچھ کہنا تھا مگر نظر اس پر پڑی تو لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا پہلی بار اسے اس قدر سچا صورہ دیکھا تھا اس کے بے اختیار تھٹکنا حفظہ اور زویا نے بھی محسوس کیا تھا محبت کی غیر مرئی شوائیں اس کے اندر تک اتری تھی وہ فوراں نظر جھکا گئی تو وہ ہوش میں آیا بہن کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگا بھائی خیر تو ہے کھڑے ہو کر بھائی کے شانے سے لگتے زویا نے شوخی بھری سرگوشی کی تھی وہ مسکر آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتا حفظہ پر دوسری نظر ڈالے بنا باہر نکل گیا بہت چاہنے کے باوجود اس نے خود پر ضبط کا بند باندھا تھا البتہ دل میں دبی خواہش ہمک کر اوپر آ گئی تھی حفظہ کے دل میں مرجھایا پودا اس بھرپور نظر سے دوبارہ زندگی پکڑ لیتا اگر شادی میں اس کی ملاقات فضاء سے نہ ہوتی حاشر کے سب ہی دوست انوائٹڈ تھے فضاء کے علاوہ بھی دو تین لڑکیاں موجود تھیں ان سب کے مابین دوستی بھری فضاء سب کو نظر آ رہی تھی مگر حفظہ خود کو دوبارہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے جذبات کو عقل کے تابع کرنے کی بے نتیجہ صحیح میں مصروف رہی جو ہوگا دیکھا جائے گا نصیب کے لکھے سے کون بھاگ سکتا ہے خوش پاش لوگوں کے درمیان وہ کامنی سی لڑکی خود سے جنگ کرنے میں مصروف تھی ولیمے والے دن وہ لوگ مہمان تھے سب اکٹھے ہی ہوتل پہنچے تھے اسی ڈاگ براؤن سوٹ میں نقصک سے درست حفظہ حاشر کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی مگر اس کا خوبصورت چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا خیریت تو ہے کس صدمے کا شکار ہو بھائی وہ اور کرن رش چھٹنے کا انتظار میں اسٹیج کے ساتھ کھڑی تجب حاشر وہیں آ گیا وہ اپنے دل کا چوٹ شپانے کو وہ غیر ارادی طور پر ہاتھ چہرے تک لے گئی لب زبردستی پھیلائے اس کی محبت اتنی ارزا نہیں تھی کہ یوں آیا ہوتی جبکہ کرن نے دہل کر بھائی کو جواب دیا اللہ نہ کرے کوئی صدمہ ہو بس پیپر کی ٹینشن سر پر سوار کر رکھی ہے اس نے تم ہی تھوڑی بے فکری اسے دے دو مجال ہے کبھی پڑھتے دیکھا ہو تمہیں حاشر نے بہن کی کھچائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی مجال ہے جو اثر لے لے اس نے تو پوزیشن لینی ہے کریئر بنانا ہے اپنی پھپو کی طرح اب میری تو کوئی پھپو ہے نہیں کہ میں پوزیشن لوں وہ مزے سے بولتی خود پر مصنوع دل کے رفتگی تاری کرتے ہوئے بولی حاشر بے اختیار ہزا جبکہ حفظہ کے چہرے پر بھی مسکان پھیل دے برتمیز تم نے تو واقعی جواب کرنی ہے بہن کے سر پر چپت لگاتا وہ حفظہ سے پوچھ رہا تھا حفظہ نے اس بات میں سر ہلا دیا نوکری کرنا اس کی خواہش بھی تھا اور اس وقت اس کی ڈلی حالت چھپانے کے لئے بہترین پردہ بھی چلو اسٹیج پر زویا سے مل کر آتے ہیں وہ مزید تفسرہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا اسٹیج پر زویا دلی خوشی کا اکاس چہرہ چمکتا لیے انتظار میں بیٹھی تھی ماسٹرز مکمل ہوتے ہی جہاں کرن نے سکون کا سانس لیا وہیں حفظہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی اس نے کالیج میں جاب کے ساتھ ایم فلم ایڈمیشن بھی لے لیا تھا اخبارات میں پبلک سروس کمیشن کے اشتہار دیکھ کر ایک بعد ایک ویکنسی کے لئے اپلائے کر دیتی اس کی اس مصروفیت سے گھر والے پریشان تھے مگر وہ کافی مطمئن تھی دن رات مختلف کاموں میں اسے دل کی پکار پر دھیان دینے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا جہاں پھوپو زور و شیور سے کرن کے لئے رشتے دھوننے میں مصروف تھی وہاں امی بھی اس کی شادی کو مقصد حیات بنائے بیٹھی تھی چچی بھی اپنے بھائی کا رشتہ حفظہ کے لئے لائی مگر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی گئی اکلوتی بیٹی کو اتنی دور بھیجنے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا امی کی تکو دو دیکھ کر ایک استحضائیہ مسکراہت حفظہ کے لبوں پر آ جاتی سو ثابت ہوا کہ اس کا دل بے وقوف تھا غلط سگنل دیتا تھا وگر نہ ہاشر چاہتا تو اس کا رشتہ مانگنے میں پھوپو کو کیا ذرمانے ہوتا اس سے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آئیڈیل پھوپو دیکھنے میں جتنی بھی روشن خیال لگیں مگر روایتی وشرکی ماہوں کی طرح وہ بیٹی سے پہلے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی خیال یہی تھا کہ کرن کا رشتہ ہو جائے تو وہ ہاشر کے لئے حفظہ کو مانگ لیں گی اور اکٹھے دونوں کی شادی بھی کر دیں گی مگر پھر دادی کی بار بار احساس زلانے پر وہ بیدار ہوئیں اگر ابھی بھی وہ رشتہ نہیں مانگتی تو بھائی بھابی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیتے بھتی جی کو بہو بنانا ان کی پرانی خواہش تھا ہاشر کے روجان کا بھی اندازہ تھا مگر اس وقت حیران بلکہ پریشان رہ گئیں جب ہاشر نے حفظہ کے لئے منع کرتے انہیں کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی اجازت دے دی یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ ماں تھی اس کے انداز پہچانتی تھی زویا نے بھی انہیں حاشر کے لئے حفظہ کی پسند لیگتی سے آگاہ کیا تھا تو ان سے کی غلط فہمی ہوئی تھی یا کچھ اور مسئلہ تھا حفظہ کیوں نہیں بیٹا جب تمہیں کوئی اور پسند نہیں تو حفظہ سے اچھا کون ہے وہ متاجب سی پوچھ رہی تھی حفظہ بہت اچھی ہے امی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا خیالات بہت مختلف ہیں شاید ہم ایک ساتھ خوش نہ رہ پائیں بات کی رنجش سے بہتر ہے کہ ابھی سوچ کر فیصلہ کیا جائے حاشر نے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر سنجید جی سے کہا تھا وہ ہمیشہ ہی دل کے مقابلے میں دماغ کو مقدم رکھتا مگر اب کی بار دل کا احتجاج برداشت کرنا مشکل تھا اچھی بھلی بچی ہے تمہارے ایسے کونسے خیالات ہیں جو لڑائیاں کروگے امی خفا ہو اٹھی تھی حاشر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کن الفاظ میں اپنا مددہ سمجھائے وہ بہت کریئر اور ریانٹک قسم کی لڑکی ہے امی میں ہاؤس وائف چاہتا ہوں بات کے مسائل سے بہتر ہے کہ اس نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا بار بار اپنی زبان سے رستہ بدلنے کا اعلان کرنا مشکل تھا سب لڑکیں ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں بیٹا گھر وائف سے ہی بنتا ہے چاہے وہ جوب کرے نہ کرے مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے تنگ نظر ہو وہ خفگی سے کہہ رہی تھی میں تنگ نظر نہیں ہوں امی نہ ہی لڑکیوں کی جوب کے خلاف ہوں بس مجھے اچھا لگے گا کہ میری بیوی گھر بیٹھ کے میرا انتظار کرے وہ ماں کی دل شکنی کے خیال سے نہ کہہ سکا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ماں کی مشکلات سمجھنے میں اپنا بچپن گماں بیٹھیں بس اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی یہ کوئی بات ہوئی بھلا میں تو تمہیں بہت ذمہ دار اور مچور انسان سمجھتی تھی اور تم وہ کہتی جا رہی تھی مستقبل کے بے شمار اندیشوں کی باوجود حاشر نے اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کی جانے وہ خود کیا چاہتا تھا کہ امی کی اس بات پر نام آنے تب ہی اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے مسلسل لڑاتے دماغ کو چک کروا دیا تھا اگلے ہی دن پپو مہکے گئیں باقاعدہ رشتہ لینے جانے سے پہلے وہ بھابی سے نہ صرف اجازت لینا چاہتی تھی بلکہ حاشر کے تحفظات بھی ان کے علمے لانا چاہتی تھی حضب توقع وہ سب ان کی خواہش جان کر خوش ہو گئے گھر بھڑ کی لادلی حفظہ نظروں کے سامنے محفوظ ہاتھوں میں رہتی اس سے بڑھ کر کیا تھا حفظہ کا نوکری کرنا ویسے بھی امی اور دادی کو پسند نہیں تھا سو یہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی اسی لئے انہیں حفظہ کو بھی اس بارے میں بتانے کی زحمت نہیں کی گھر میں مشورے کے بعد اگلا اطوار باقاعدہ رشتہ لاکر رسم کرنے کے لئے مختص ہو گیا حفظہ کے لئے یہ خوشگوار جھٹکا تھا اب جب وہ مایوس ہو چکی تھی اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے من کی مراد پوری کر دی وہ خوشی سے گنگ رہ گئی اس کا روہا روہا شکرانہ ادا کر رہا تھا مگر خوشی کا یہ وقت بہت محدود تھا گھر میں چہل پہلا رونک تھی خپو لوگ اس کا رشتہ لائے تھے اپنی نو عمری کے پہلے خواب کی تعبیر حاصل کرنے پر وہ شاد سی ہواوں میں اڑ رہی تھی رسم کے بعد سب باہر محفظ جمائے بیٹھے تھے جب کرن کی بے خیالی میں کہی باتوں نے اسے آسمان سے زمین پہ دے مارا تمہیں بھابی بنانا میرے بچپن کی خواہش تھی پتہ ہے میں تو ہزار بارہ می سے کہہ چکی تھی کہ ہم منگنی کر دیتے ہیں مگر امی کو لمبی منگنیاں پسند نہیں دیکھنا اب وہ جلدی شادی کر دیں گی ابھی اتنا وقت بھی بھائی کی وجہ سے لگ گیا جانے ان کے دل میں کیا سوندہ سمایا کہنے لگے حفظہ نہیں اس کے علاوہ جو بھی ہو امی نے اچھی کچھائی کی ان کی کرن مزے سے کہتی جا رہی تھی اور حفظہ کے چہرے کا رنگ بدلہ ایسی بیزتی کیا کہا تم نے اس نے بامشکل کپ کپ آتی آواز میں پوچھا کہ رن نے چونک کر اسے پوچھا وہ راضی نہیں تھے اس رشتے پر اب وہ سختی سے پوچھ رہی تھی گزرے وقت اور زمانے کی ہوانے اسے مضبوط کر دیا تھا وہ ٹینیجر لڑکی نہیں تھی جو نرم لفظوں کو محبت سمجھ بیٹھتی نہیں بھائی کی مرضی سے بنا بھائی کی مرضی کے بنا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو تمہیں پسند کرتے ہیں بس انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ تم لوگوں کا مزاج الگ ہے کہ رن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی وہ تعصف سے اسے دیکھ کر رہ گی جانتی تھی کہ اب وہ اسے بھیلا رہی ہے دل میں پھیلا خوشی کا سارا احساس بھاب بن کے اڑ گیا اب وہاں آبلے تھے بکھرے خوابوں کی کرشیاں تھی اور ان کی یک طرفہ محبت ایک کونے میں مود یہ اسے سک رہی تھی اپنے یک طرفہ احساسات کی بےوقوفی سمجھ کر ان پر ہسنا خوش گمانی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لئے مشکل تھا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر ہے محبت خدرو پودے کی طرح کہیں بھی اک جاتی ہے وہ نہ تو زبردستی اس کے دل میں اپنے بیچ کو بو سکتی ہے نہ ہی یوں اسے پا سکتی ہے لیکن یہ خیال کہ وہ اس پر مسلط کر دی گئی ہے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا اس کی رگیں کار رہا تھا محبت کا وہ تناور درخت جو وہ اپنے تائیں کٹ چکی تھی پھر جڑیں پھیلا کر رات و رات اگایا تھا اب کی بار دل میں جدائی کا اندیشہ نہیں تھا بلکہ اپنی بے وقتی کا غم تھا جو شخص اس کے لئے شادمانی کا دوسرا نام تھا وہ اس کے لئے اتنی کم آیا تھی ایک بار پھر سب خوش تھے اور وہ اپنی ہی ذات میں مقید اندر ہی اندر زخمی ہو رہی تھی دل جا رہا تھا کہ پھٹ پڑے لیکن کیا کہے رشتہ اس کی مرضی سے تیہ ہوا تھا اچانک سے کرن کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا یاوار اب کی بار ان کی کلاس کی ایک لڑکی کے ذریعے گھر تک آیا تھا وہ بے روزگار زیر تعلیم نوجوان نہیں تھا بلکہ ایک اچھی جوب کا حامل تھا اس کی محبت سچی تھی شائر اس کی دعاوں میں ہی اثر تھا جو اب تک کرن کا رشتہ کہیں تیہ نہیں ہو سکا تھا آنان فانان دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں امی نے اسے مزید جوب پر جانے سے منع کر دیا وہ اپنی گنجلک سوچوں میں گم اتنی پشمردہ ہو رہی تھی کہ خاموشی سے ان کی بات مان لی کسی کام میں دلچسپی لیے بنا وہ سرمولہ پیٹے پڑی رہ دی دادی کو اب اس کی بیرانک صورت دیکھ کر وہم ہونے لگا تھا اسی دن امیوں چچی شادی کے تیاریوں کے لئے شاپنگ پر گئیں تھی جب ہاشر نانی کی خیریت معلوم کرنے آ گیا وہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگز کے حساب سے آتا تھا جابر یونیورسٹی کی مصروفیات میں کافی عرصے سے ان کا سامنا نہیں ہو با رہا تھا رسم والے دن دیکھی جھلک کے بعد سے ہاشر کا دل اسے دیکھنے کے لئے مچل رہا تھا اسی لئے بہانے سے چلا آیا ہاشر کو دیکھ کر وہ مارے باندے اٹھ کر بیٹھ گئی سب بچے ٹیوشن گئے تھے اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے اٹھ کر امی کے کمرے میں چلی جائے گی مگر دادی نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا وہ اس کی سستی کی تفصیل بتا کر ہاشر سے نسخے لکھوانے کو بیتاب تھی دادی میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں دماغ میں وہ برتے سوالات سے تنگ آ کر ہفثانے لمحوں میں فیستہ کیا وہ اس سے حساب لینا چاہتی تھی اس کی ذات اتنی عرضہ نہیں تھی کہ زبردستی کسی کے سر مند دی جاتی سچی محبت کرنے والے یاور کی طرح ایسے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں مگر زبردستی کسی کا راستہ نہیں کارتے اگر ہاشر اس سے پسر نہیں کرتا تو وہ بھی اپنی محبت کی بتوقیدی برداشت کے بغیر پوری عزت کے ساتھ رشتہ ختم کر دے گی ڈاکٹر تو یہ خود ہے دادی نے مو کھول کر حیرت سے اسے دیکھا ہاشر نہ سمجھنے والے انداز میں دادی پوتی کو دیکھ رہا تھا تب ہی رنگ اتنا پیلا ہو رہا ہے مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا ہاشر جا بیٹا ہے اسے خون کی بوتل لگوا دے بچے اسٹیوشن سے آ جائیں گے تو گھر خالی ہوگا ورنہ تو میں خود ساتھ جاتی دادی نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہاشر کو حکم دیا ان کے یوں گھر بیٹھے مرس کی تشخیص سے علاج تک پہنچنے پر وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا مگر جان چکا تھا کہ یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی اس کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے اور یہ وقت میڈیکل سائنس پڑھانے کا نہیں سو خاموشی سے باہر نکل گیا وہ دادی کو تسلیہ دیتی آ کر گاڑی میں بیٹھی تو ہاشر نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے سے دیکھا اب کیا کرنا ہے کہاں سے خون کی بوتل لے کے چڑھاؤں تمہیں اس کے انداز پر حفظہ کے لب بے اختیار پھیلے ضروری بات کرنی تھی مجھے آپ سے ضرور کرو مگر یہ اپنا ہاشر کیا بنا لیا ہے نانی ٹھیک کہہ رہی ہے بہت کمزور لگ رہی ہو وہ فکرمندی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا حفظہ نے سر جھٹکا اس کے یہی باتیں اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی آپ کو پپو نے زبردستی اسے شادی کرنے کے لئے راضی کیا ہے اس نے بلا تمہید پوچھا کیا مطلب ہاشر کا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا یہ سوال غیر متوقع تھا زبردستی تو خیر کوئی نہیں ہوئی وہ اسے جواب دیتا آپ گاڑی سڑک کے ایک طرف لگا کر کھڑا کر رہا تھا تاکہ فرصت سے اس سے بات کر سکے مجھے کرن نے خود بتایا ہے کہ آپ نے منع کر دیا تھا اور پپو کی کہنے پر راضی ہوئے ہیں وہ اس کے یوں انکار کر دینے پر ایک دم سے غصے میں آئے تھی کرن تو بے وقوف ہے اور تم اس سے بڑی بے وقوف ہو مجھے لگتا تھا بلکہ ہے کہ ہمارے خیالات میں تازات کی وجہ سے ہم میں بہت اختلافات ہوں گے اسی لئے منع کر رہا تھا پھر سوچا کہ ایسی فضول بات پر اپنی محبت کون چھوڑتا ہے بات کی بات میں دیکھی جائے گی مل جل کر گزارا کر ہی لیں گے حاشر نے اس کی طرف رخ کر کے حرف بحرف دھیان دیتے ہوئے کہا اس کا اچانک اظہار محبت حفظہ کو ہر بڑھانے پر مجبور کر دیا محبت کون ایک دم اس کے مو سے نکلا حاشر زور سے ہسا تم بے وقوف لڑکی تم خود ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اپنی بیوی سے ہی اظہار کروں گا مگر تم نے مجبور کر دیا اپنی عادت کے برخلاف وہ چہک رہا تھا اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا باتیں مد منائیں منع کیوں کیا تھا آپ نے وہ فوراں پشتی بات پر آئی تمہیں امی اور نانی نے کچھ نہیں بتایا اس نے حفظہ کو بغور دیکھا حفظہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا بات اب تک اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی کیونکہ تم اپنے کریئر کے لئے اتنی سنجیدہ ہو جبکہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی ایک فول ٹائم ہاؤز وائف ہو میں جب تمہیں جوب سے منع کروں گا تو جھگڑا ہوگا تمہارے جوب میرے کہنے پر ہی مامی نے چھڑوائی ہے حاشر نے سافگوئی سے کہا بس حفظہ نے بے یفکی سے اسے دیکھا انداز کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسا تھا امنی کے بعد حفظہ کا یہ رد عمل دیکھ کر حاشر کو خود پر افسوس ہو رہا تھا جس بات نے اس کا سکون چھین لیا تھا وہ ان سب کے لئے اہمیت ہی نہیں رکھتی تم جوب نہیں کرو گی شادی کے بعد اس نے حفظہ سے یقین دیانی چاہیے آپ کو خواہتین کا جوب کرنا کیوں پسند نہیں ہے جبکہ آپ کی تو اپنی امی جوب کرتی ہے حفظہ کے لہجے میں اب بھی استعجاب تھا اس نے حاشر کے سوال کا جواب نہیں دیا اسی لئے پسند نہیں ہے اپنی امی کی روٹین دیکھ کر ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی امی جوب نہ کرے ان کے ساتھ مکمل وقت بتائے اس نے مکمل سنجیدگی سے کہتے ہوئے حفظہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا حاشر کی آنکھوں میں پھیلی شوخی نے اس کے گال تپا دیئے وہ نظریں چھکا گئی پھر بات بدلنے کو بولی ملک کی آدھی آبادی خواتین کی ہے اگر آدھی آبادی کام نہیں کرے گی گھر بیٹھے گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا قوموں کا سرمایہ ان کے جوان ان کے بچے ہوتے ہیں مادی اشیاء نہیں ہماری آدھی آبادی جس نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے وہ زبردستی کی مشکت میں مصروف ہوگی تو ہماری اگلی نسل کیا سیکھے گی تمہارے وقت اور علم کی ضرورت ہمارے گھر کو زیادہ ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے سکول سے آئیں تو انہیں سینے میں چھپا کر ان کی باتیں سننے والی ماں خود تھکا وٹ کر شکار ہو انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ماں کے پیچھے پھرنا پڑ رہا اور ماں گھڑیوں کی سوئیوں کے ساتھ گھر اور جوب کو چلانے میں خود کو بھول جائے ہاشر کے لہجے میں یاسیت تھی ماں کو پانی کی ترپ تھی بچپن کے کھوئے ہوئے لمحوں کی پکار تھی وہ خاموش ہو گئی پھوپو کی گرونٹ پرسنیلیٹی اور معاشی آسودگی اسے جوب کی طرف مائل کرتی تھی مگر خود جوب کی مشکلات برداشت کر کے اسے اندازہ ہوا کہ ورکنگ وومن کے لیے گھرداری آسان نہیں ہوتی سارے دن کی تھکاوت گھر میں منتظر کام دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے تھک سی جاتی تھی مگر معاملے کا یہ پہلو اس کی نظر سے بلکل اجھلتا خود مختار خود انحصار باعتماد نظر آنے والے ہاشر کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی دل میں جانے کیسی کسک پنہاتی جو اس کے اندر تک اتری ہوئی تھی میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا اسی لیے منع کر رہا تھا سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے تمہیں جوپ کا شوق ہے ساری زندگی ہم دونوں بلاوجہ کی بحث کرتے رہے ہیں اس سے بہتر کنارہ کر لینا ہے فیصلہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے ہاشر نے اس کی خاموشی سے جانے کیا سمجھا کہ ساری بات سمیٹ کر اس کی خواہش اور خواب کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا ہاشر نہیں جانتا تھا مگر وہ تو جانتی تھی کہ جوپ شوق تھا مگر وہ خود اس کی آوائلی عمر کا خواب تھا اس نے مسکرا کر اپنے سترنگے خواب کی حسین تعبیر کو دیکھا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا سوچنے کی ضرورت اب بھی نہیں تھی آپ بعد میں بھی مجھے روڈ پر کھڑا کر کے صرف لیکچر ہی پلایا کریں گے یا کچھ اور بھی ملے گا اس کے شرارت سے کیے سوال پر ہاشر کے لئے جواب پوشیدہ تھا اتمنان سکون محبت خوشی جانے کیا کیا احساس تھے جو اس کی روح پر پھوار بند کے برسے تھے وہ سرشار ہو گیا بعد میں تو تمہیں اپنے پیار کا عمرت دھارہ پلاؤں گا وہ ایک دم سے بولا حفظہ کا چہرہ سرخ ہوا بس زیادہ اور مت ہوں مجھے گھر ڈراب کر دیں حفظہ کے لئے اس کی نظروں کا سامنا کرنا مشکل تھا نانی کو کیا بتاؤگی اختلاف نہ بنایا جائے تو زیست سنبھل جاتی ہے